ہمارے سنباداتا لگاتا جڑے ہوئے ہیں نرنے اب بھلے ہی وکیل کتنی بھی باتیں کر لیں یا نیتا کچھ بھی کہہ لیں کوٹ کا فیصلہ تو سرو پر ہی ہے اس کے بعد وہ اپنا نیکسٹ کوس آف ایکشن تائے کر سکتے ہیں لیکن فیلحال سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ راحل گاندھی کو ہائی کوٹ سے جھٹکا لگا ہے اور فیلحال ان کی سنفت صدفتہ بحال نہیں ہوگی ویجی لکشمی بھی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بیجی لکشمی اچھا خاصا ہنگامہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں پہ کارکرتہ جھٹے ہوئے تھے نارے باز بھی کر رہے تھے بلکل بلکل اچھا خاصا ہنگامہ ہمارے ساتھ شری نیواز ہیں شری نیواز آج جو کوٹ کا جو شری نیواز ہیں یوت کانگریس کے عدیق یہ جو کوٹ کا فیصلہ آیا ہے آج دیکھیں تمام جو کانگریس کے نیتا ہیں وہ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں کچھ نیتاوں سے ضرور بات کرنے کی کوشش ہم کریں گے شری نیواز آج کی فیصلے دیکھیں یہ تمام لوگ ہیں حالانکہ یہاں پر تمام جو نیتا ہے وہ باتشیت کر رہے ہیں اور کانگریس کے پرانگڑ میں تمام جو کارکرتہ ہیں وہ اکھٹے ہو گئے ہیں اور لگتار نارے بازی جو ہے وہ راہول گاندی کے سمرتھن میں تمام لوگ کر رہے ہیں اور یہ جو پورا پرانگڑ ہے کانگریس پارٹی جس طریقے سے بار بار کہہ رہی ہے کہ سمپتھی جو ہے کیونکہ راہول گاندی لڑائی لڑ رہے ہیں ڈانی مسئلے پر اور تمام چیزوں پر راہول گاندی ہیں جو آم جن مانس کی آواز اٹھا رہے ہیں یہ بات جو ہے یہ کانگریس پارٹی کر رہی ہے ابھی دیکھیں لگتار تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر اور منوج تیاغی جی سے بات کری منوج یہ بتائیے کہ کیسے آج کا ہم ہی نہیں پورا دیش کو اس نیائے پالکہ سے بڑی امید تھی جس طرح سے راہول گاندی کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے اس میں ایک سڈیند کی بھو آ رہی ہے اور اس کے اگے ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے اور پورے دیش آج یہ محسوس کر چکا ہے کہ یہ نریند موڈی سرکار جو ہے یہ گھورا چکے راہول گاندی سے اور اس طرح کے پرنام اس لئے ہو رہے ہیں یہ منوج تیاغی ہیں راہول گاندی کی ٹیم کے سدستے ہیں راہول گاندی کے ساتھ اکثر نظر آتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں